بسم اللہ الرحمن الرحیم دیا سب سے پہلے تو میں یہ کہوں کہ ہمارے ملک پہ اس طرح کے تینک ٹینکس کی بہت ضرورت ہے بدقسمتی سے جو ہم نے پاکستان کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہم نے جو دیکھا کہ ہماری یہ بڑی اچھی کوالیٹی کی پلاننگ کمیشن تھی نائنٹین سکسٹیز کے اندر اور اس پلاننگ کمیشن سے پاکستان کی جو پرابلی سب سے زیادہ اس ملک کی ایکنومک ترقی بھی ہوئی اور بلکہ دنیا میں ملیشیا جیسے ساؤتھ کوریا جیسے ملک بھی پاکستان آئے اور انہوں نے پاکستان کو از ای موڈل دیکھا تو یہ جو ہماری ریگریس ہوئی ہماری جو انٹیلیکچل بیس جو ہمارا ایروڈ ہوا ہم نے اپنی ہم نے اپنی سبلیٹ کر دی اپنی انٹیلیکچلزم اور اپنی تھوٹ پروسس اور ہم بالکل ایک انوریجنل قسم کے ملک بننا شروع ہو گئے جب ہم جو باہر سے آئیڈیاز آتے تھے ان کو ڈاپ کر لیتے تھے ہماری اپنی اوریجنل تھنکنگ ختم ہو گئی کیونکہ جب آپ کے تھنک ٹینکس ہی نہ ہو تو آپ تو باہر سے یہ آپ تو کبھی کسی آئیڈیا لیں گے باہر سے جو بھی نئی ٹرینڈ چلے تو اس کے آپ غلام بن جاتے ہیں تو اس کی بہت ضرورت ہے اس تھنک ٹینک کی اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو آنے والے دنوں میں اس ملک کو ضرورت ہے کیونکہ میں چاہتا ہوں آپ ہمارے میڈیا کو بھی ایجوکیٹ کریں کہ جتنی زیادہ آپ ریسرچ کریں گے اور آپ کی ریسرچ کے بعد آپ اپنے پاکستان کا ویو پوائنٹ رکھیں گے دنیا کے سامنے وہ آپ اپنے میڈیا کے سامنے بھی رکھیں گے جو میں اپنے لوکل میڈیا کی بات کر رہا ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں پروگرامز کے اندر لوگوں لوگ وہ ایک فریز ہے کہ ignorance makes the best argument پتہ ہوتے نہیں ہے لوگوں کو چیزوں کو چیزوں کے پر بولتے جا رہے ہیں اور وہ لوگوں کو بھی مس لیٹ کر رہے ہیں اور پھر اس سے ملک کے اندر کوہیشن بھی نہیں آتی کوئی نیشنل انٹرسٹ کا بھی سمجھ نہیں آتی کہ نیشنل انٹرسٹ ہے کیا تو لہٰذا اس کی بہت ضرورت ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ جس طرح آپ باہر سے بھی سکولرز کو انوالو کر رہے ہیں اور یہ آپ اس طرح کی ڈیبیٹس کر رہے ہیں اور جو آپ پیپر پروڈیوس کریں گے میں امید کرتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ آپ کا یہ گروہ کرے گا اور آپ بجائے یہ کہ ہمیں دنیا ڈیفائن کریں ہم اپنے آپ کو ڈیفائن کریں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی یہ جب سے نائن ایلیون کے بعد خاص طور پر باہر امریکن تینکس بیٹھے ہوئے پاکستان کے پر پرناؤنس کر رہے ہیں نہ ان کو سمجھ ہے نہ ان کو کوئی آہ لوگوں کی کوئی تاریخ کا پتہ ہے نہ ان کو لوگوں کو کلچر کا یہاں پتہ ہے وہاں بیٹھ کے وہ ڈیفائن کر رہے ہیں یہ ایکسٹریملسٹ ہے یہ فنڈیمنٹلسٹ ہے یہ وہاں ہے وہ اسلامک بومب ہے یہ اس طرح کی چیزیں یہ سب باہر سے پروپگینڈا ہمارے گیسٹ آتا تھا اور میں ہمیشہ فیل کرتا تھا کہ یہاں کبھی بھی ایک کنسیڈرڈ ریسپونس نہیں ہماری طرف سے آتا تھا مختلف قسم کے ریسپونسز آتے تھے ایک وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جو ویسٹ آف سویز سے جو بھی چیز آتی ہے وہ ٹھیکی ہے ویسٹرنائزیشن کو موڈنائزیشن سمجھتے ہیں ان کے اوریجنل تینکنگ نہیں ہے دوسری طرف ہمارے رییکشنریز ہیں جو رییکٹ کرتے ہیں کہ کوئی بھی چیز ویسٹ نو اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو کیوں اور وہ اس لیے ہے کہ ہمارا اپنا اوریجنل تھوٹ ایوالو بھی نہیں کیا ڈیویلپ بھی نہیں کیا اور ہمارے ڈیفرنٹ سٹینڈز آتے رہے ہیں یہ جو میں نے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بنائی ہے اس کا مقصد ہی ہے کہ کسی کو کوئی وہ اسلام کو وہاں بیٹھ کے کہتے ہیں کہ پاکستان سب سے زیادہ خطرناک دنیا میں ملک ہے یہاں ایکسٹریمس کو کانسٹریٹ کر لیتے ہیں ایکسٹریم فیکشن سوسائٹی میں اور سارے ملک کوئی ڈیفائن کر دیتے ہیں اس سے میں جب پہلی دفعہ انگرن گیا تو وہاں ایک ایک ہوتے تھے سکن ہیڈز وہ جس ایشین کو پکڑتے تھے اس کو مارتے تھے ان کو ابیوز کرتے تھے سب کوئی پیکیز کہتے تھے تو اگر میں انگرن کو ڈیفائن کر دیتا وہ سکن ہیڈ سے تو وہ تو اور ہی کوئی ملک رکھلاتا حالانکہ اس ملک میں بہت طولرنس ہے ان کے اندر بڑے انلائٹنٹ سوچ ہے بڑے طولرنٹ لوگ ہیں لیکن ان کے ایکسٹریم سے اگر میں ملک کو ڈیفائن کروں تو وہ تو اور ہی شکل نکلائے گی ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے ایکسٹریمز کو سامنے رکھ کے سارے ملک کو ڈیفائن کر دیتے کیونکہ ہم اپنے آپ کو ڈیفائن نہیں کرتے تو اس لیے رحمت اللہ عالمین آثورٹی بھی بنائی ہے سکولرز کی پاکستان کے سکولرز باہر انٹرنیشنل بڑا زبردست کام ہو رہا ہے اسلام کے اوپر تو ہم ایک اپنا ویو دیں کہ ہمارا ہے کیا یہ اسلام کے نام پر ملک بنا تھا تو کیا ہے ہمارا اسلام تو اس لیے تھنگ ٹینکس کی ضرورت ہے اور اس لیے آپ کی اس ملک کو بہت ضرورت ہے یہ جو آپ نے پیس کی بات کی کہ پیس اور پروسپیرٹی یہ ساتھ ساتھ جاتے ہیں لیکن میں ایک ہسٹری کا سٹوڈنٹ ہوں میری یہ کنسیڈرڈ ویو ہے کہ جب بھی جنگوں سے مسئلہ حل کیے گئے ہیں ہمیشہ مسکلکولیشن ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اس میں ہمیشہ جو فیصلے کرتے ہیں جنگ سے مسئلہ حل کرنے کے لیے ان کے اندر دو کالٹی ضرور ہوتی ہے ایک تو وہ تاریخ سے سیکھتے نہیں ہیں انہوں نے تاریخ پڑی نہیں ہوتی دنیا کی اور دوسروں کو تکبر ہوتا اپنے ہتھیاروں پہ یہ دو وجہ سے مسکلکولیشن ہوتی ہیں آپ کہیں بھی دیکھ لیں تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں زیادہ تاریخ مسکلکولیشن کی وجہ سے جنگیں چند ہفتہ ہمیشہ ہاں ورڈ ہوتا ہے کہ یہ چند ہفتے کی جنگ ہے اور وہ پھر جنگ چلتی جاتی ہے یہ فارستان میں دیکھ لیں ہمارے اپنے ملک میں دیکھ لیں ہم نے جب ملٹری آپریشن کیا ہے یہ ابھی ابھی دیکھ لیں یہ جو ایتھیوپیا نے ٹیگری کے اندر وہ کیا خود اس کے پرائم منسٹر ہے اور میں اس کو جانتا بھی ہو چی طرح کہتے ہیں یہ چند ہفتے کی بات ہے تو آج دیکھیں کہ وہاں کتنا بڑا ہمینٹیرین کرائیسس ہوا ہے سو میرا یہ کنسیلڈ اپینین ہے کہ جنگوں سے جو بھی مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ بالکل ویا اور نہ اس کو تاریخ کا پتا ہوتا ہے اور وہ انسانیت کا نہیں سوچتا کیونکہ اتنی زیادہ اب یہ افغانستان میں سفرنگ دیکھیں آپ کتنی ہیں تو ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے لاس منٹ تک پوری کوشش کرنی چاہیے کہ ڈائلوگ سے ہم اپنے مسئلے حل کریں ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے ساؤت ایشیا سارے ساؤت ایشیا کو ہسٹج رکھا ہوا ہے وہ ہے کشمیر کا مسئلہ اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آت کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں میں نے اس کو کال بھی کی نرینر موڈی کو جتنے بھی ہم نے اوچز کیے مجھے آہستہ آہستہ ہی احساس ہوا کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا کہ جتنے ہم کوشش کر رہے تھے آمن کی تو وہ اس کا ایک اور ریاکشن آ رہا تھا وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم بہت پاکستان کمزور ہے اس وقت تو اس لیے وہ ان سے آمن کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور بدقسمی سے دوسری چیز یہ ہے کہ ایک ہمارا ایک نومل ہندوستان کی حکومت سے ہمارا ہمارا ان سے انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا ایک آئیڈیالوجی کے خلاف آئیڈیالوجی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا جو آر ایس ایس ہے اور جس نے بھی آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی پڑھ لی ہے اور یہ ان کی جو فاؤنڈنگ فادرز ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں تو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمارا وہ ہمارے ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے نگوشیشنز اور صحیح معنی میں نگوشیشنز کرتے ہیں اور یہ صرف جو ہندوستان میں ہو رہا ہے یہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی نہیں ہے اور خاص طور پر کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی نہیں ہے یہ ہندوستان کے لوگوں کی بڑی بدقسمتی ہے کیونکہ یہ کتنا بڑا ملک ہو اس کے اندر کم از کم کتنی پچاس ساٹھ کروڑ تو مانورٹیز ہیں جو بھی برامن جو جو یہ آر ایس سینٹڈ برامن یہ آئیڈیالوجی ہے تو یہ جو ایکسکلوڈ کر رہی ہے وہ کم از کم پچاس ساٹھ کروڑ لوگوں کو ایکسکلوڈ کر رہی ہے یہ کبھی ہیومن ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے بڑے لوگوں کو چنک آف پاپولیشن کو آپ کہہ دیں کہ آپ سیکنڈ کلاس سیٹیزن ہیں اور یہ صرف ہندوستان یعنی یہ صرف ہندو کے لیے ہندوستان ہے تو اس کے بڑے سویر جو ریپکشنز ہیں وہ ہندو ہندوستان کی سوسائیٹی کے لیے ہیں ہمارے لیے تو ہیں اور کشمیر کے لیے جس طرح میں نے کہا کہ وہ جو ان کا ظلم سہر ہے لیکن ہندوستان کے لیے اس کے آگے ٹائم بتائے گا کہ ان کے لیے بہت مشکل وقت سامنے ہیں اور یہ سسٹینبل بھی نہیں ہے یہ آئیڈیالوجی کیونکہ یہ جب آپ ایکسکروڈ کرتے ہیں لوگوں کو تو دنیا کی تاریخ کی یہ ایک ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب آپ ماجنلائز کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو پھر ریڈکلائز بھی کر دیتے ہیں اور ریڈکلائز لوگوں کے لیے اتنی بڑی مائنورٹی میں اگر تھوڑے سے بھی لوگ ریڈکلائز ہو جائیں تو وہ ہندوستان کو دشمن کی صورت نہیں ہے ایکسٹرنل اینمیز کی جو ہمارا دوسرا اس وقت کافی بڑا ہمارے لیے واری ہے وہ افغانستان ہے پہلے تو میں یہ کہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا اس سے بہت برے حالات ہو سکتے تھے ہمیں خوف یہ تھا کہ یہاں سیول وار شروع ہو جائے گی ہم نے جب طالبان کے ڈیلیگیٹشنیاں آئے بھی تو جو ہمیں ساری ہماری ایجنسیز نے رپورٹ کیا تھا افغانستان میں تو انہوں نے کہا اگر طالبان نے سارا افغانستان کے اوپر فتح کرنے کی کوشش کی تو وہ نہیں کر سکیں گے اور وہاں پروٹریکٹڈ سیول وار ہو جائے گی تو وہ تو ہمارے لیے سب سے بڑا نائٹ میر سیناریو تھا کہ سیول وار جس طرح جب سوویٹس کہے تھے تو اس کے بعد جو سیول وار شروع ہوئی اس میں کم از کم دو لاکھ دو لاکھ افغان مرے تھے اس میں اور اس کے جو ریفیوجی پرابلم تھا پاکستان کو وہ برداشت کرنا پڑا تو ابھی بھی ہمارا نائٹ میر سیناریو تو یہ تھا کہ سیول وار ہوگی اور یہاں پھر ریفیوجیز اور اور افغانستان کی تباہی ہوگی تو ادھر اس وہ تو اگر اب ہم دیکھیں تو آہ افغانستان کے بھی لوگ بڑے خوش قسمت رہ چکے ہیں اور ہمارے لیے بھی ابھی تک بڑی خوش قسمت دیا ہے کہ وہاں اس طرح کی تباہی نہیں مچھی لیکن جو اب تباہی سے بچانے ہیں افغانستان کو وہ ہے ہیومینیٹیرین کرائسس اور وہ اس لیے کہ اس وقت جو ان کے فریز کر دیا ان کے آہ ریزروز اور ان کا جو بینکنگ سسٹم کو انہوں نے بالکل فریز کر دیا ہے تو اس کا امپیکٹ تو ان کی عوام پہ پڑے گا اور ہم پوری کوشش کر رہے ہیں اوائی سی کے فورن منسلز کی میٹنگ بھی ہے انشاءاللہ اگلے ہفتے جس میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ دنیا کو آگاہ کریں کہ وہ اگر جتہاں بھی آپ طالبان کو پسند کریں یا نہ کریں ایشو تو اس وقت چار کورڑ افغان لوگ ہیں تو وہ جو انسان ہیں ان کے اوپر کیا گزر رہی ہے اور کیا گزرے گی اگر اسی طرح کے حالات پسسٹ کی ہے تو پاکستان اپنی پوری کوشش کرے گا لیکن جب تک کہ امریکہ کے اندر یہ ریلائزیشن نہیں آتی کہ اگر وہ اسی طرح ان کو ان کے فنڈز کو فریز کر دیا اور ان کی اکانومی کو سکویز کر دیا اور یہ ہیومینٹیرین کرائسس ادھر چلا گیا جس طرف یہ جا رہا ہے تو اس کا نقصان تو سب کو ہوگا پاکستان کو بہت ہوگا لیکن ایران میں بھی ابھی بڑا ریفیجی پرابلم آیا ہوا ہے ریفیجیز یورپ میں آگئی پرابلم بنے ہوئے ریفیجیز کے اور افغانستان کے سب سے بڑا ہے تو افغانستان کے لوگوں کے لیے جو چالیس سال سے ہر قسم کی مشکل کا سامنا کر رہے ہیں ان کے لیے بڑا مشکل وقت ہوگا تو اس لیے پاکستان اپنا پورا رول پلے کرے گا اور یہ ہمارے لیے فیوچر کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ افغانستان میں آمن ہو کیونکہ جس طرح بات کیجئے ہو ایکنومکس کی ہمارا تو کنیکٹیوٹی سنٹرل ایشیا میں اور سارے سنٹرل ایشن ریپبلک سے اس وقت ان کی بھی اتنی خواہش ہے جتنی پاکستان کی ہے کہ ہماری کنیکٹیوٹی ان سے ہو وہ سب چاہتے ہیں کہ پاکستان کو استعمال کریں اور یہاں سے ان کی ٹریڈ جائے گوادر کے ثروب تو وہ بھی سب انٹرسٹڈ ہیں ہمارے معاہدے بھی ہو گئے ہیں لیکن بیچ میں افغانستان میں آمن کی شدید ضرورت ہے یہ کنیکٹیوٹی کے لیے اور جو تیسری چیز سی پیک سی پیک ہمارے لیے ایک زبردست آپورٹی ہے اور ہم اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں لیکن جو ہمیں ایک دیکھنا آگے کہ یہ جو جس طرح شاہ جی نے رفر کیا یہ جو کوڑ وار کی طرف سیچویشن جا رہا ہے اور بلوکس بن رہے ہیں اس کی اس کے اس اس بلوکس کے بننے کو روکنے کے لیے پاکستان کو پوری کوشش کرنے چاہیے کیونکہ ہمیں کسی بلوک کا حصہ نہیں بننا چاہیے یہ جو پہلے کوڑ وار تھی اس سے بھی دنیا کو بڑا نقصان ہوا اور یہ جو اب بننے جا رہی ہے کوڑ وار اس سے بھی پاکستان ہم وہ ملک نہیں چاہتا کہ جو پھز جائے اسی جس طرح ہم پچھلی باری حصہ بنے تھے کوڑ وار میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم اگر لوگوں کو کٹھا کرے ہم نے پوری کوشش کی جب ساودی ریبیا اور ایران کا سٹینڈ آف تھا تو پاکستان نے بڑا رول پلے کیا اور اپریشیٹ کیا گیا دونوں ملکوں نے کہ ہم نے وہ ایک بہت ایک بڑا کرٹیکل فیز تھا جہاں ان کے اندر کانفلیکٹ ہو سکتی تھی تو ہم نے اپنی پوری کوشش کی اور انہوں نے اپریشیٹ بھی کیا ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اب یہ جو امریکہ اور چائنہ کے بیچ میں یہ جو کوڑ وار ہے پاکستان نے جس طرح نائنٹین سیونٹی میں ہم کسی طرح یہ یہ جو ان کے فاصلے بڑھتے جا رہے ہیں اس کو روکے اگر ٹریڈ کے اندر کامپٹیشن آ وہ تو ہمیشہ رہی ہے دنیا کی تاریخ میں لیکن یہ اس سے آگے اس طرف نہ چلے جائے جس طرف یہ جس طرح کی سوویٹ یونین اور امریکہ اور ویسٹن کانٹریز کے بیچ میں تھی آخر میں میں کلائمٹ چینج کی بات کرنا چاہتا ہوں ہماری گورنمنٹ پہلی گورنمنٹ تھی جس نے اس کو فلیگ کیا جب اپنے دوزار تیرہ میں پختونخواہ میں فیصلہ کیا بلینٹری سونامی کا تب سے پتہ چلنے شروع ہو گیا تھا سائنز آگئے تھے پاکستان میں کہ گلوبل وارمنگ سے ہمالیا کے جو گلیسیز ہیں وہ پگلنا شروع ہو گئے تو اور پھر گلیسیل لیکس بننی شروع ہو گئی ہے اور دہات میں جو لوگ رہتے تھے اور میری طرح کا جو کہ زیادہ ٹریکنگ اور شوق تھا دہات میں جانے کا اور پہاڑوں پہ جانے کا تو ہمیں تو سائنز بیس سال پہلے شروع ہو گئے تھے آنے کہ موسم گرم ہونا شروع ہو گیا لیکن تب کوئی اتنا سیریس نہیں لیتا تھا اس کو پاکستان میں تو کبھی کوئی کسی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ یہ کتنی بڑی تھریٹ آگے آ رہی ہے اور پاکستان ان دس ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ ونڈربل ہے کلائیمٹ چینج اور ایکشلی ہندوستان بھی بہت ونڈربل ہے کیونکہ جو وہاں بھی جو انڈو گنجیٹک پلین ہے اس کے اندر تو زیادہ پانی تو گلیسیس سے آتا ہے تو وہاں بھی بڑی ونڈربلیٹی اور ہمالیا کے جو گلیسیس ہیں وہ زیادہ تیزی سے پکل رہے ہیں بنسبت جو کاراکرم کے گلیسیس ہیں تو ہمارے تو جو آدے سے زیادہ پانی آتا ہے وہ کاراکرم اور سلمان رینج سے آتا ہے تو ہندوستان میں تو ان کا سارا ہی ہمالیہ سے پانی آتا ہے گلیسیز کے اندر تو ہمارے دونوں کے فیوچر کنیکٹڈ ہے ہم دونوں کو مل کے یہ کلائمٹ چینج کے اوپر پورا زور لگانا چاہیے لیکن ابھی تک وہ جو سیریس نس ہے ورلڈ لیڈرز کے اندر وہ میں نہیں دیکھ رہا اور وہ اس لیے نہیں دیکھ رہا کیونکہ ان کے جو کمیرشل انٹرسٹ ہیں وہ کلیش کر رہے ہیں جو کہ سٹیپس چاہیے ہیں کلائمٹ چینج کو روکنے کے لیے یہ بڑا ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ وہ ان کے لیے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے بھی یہ سارا ڈیٹو ڈی پرابلمز آتے ہیں کہ آپ نے ایک طرف اپنے لوگوں کو روزگار بھی دینا ہے آپ نے اپنی اکانومی کا بھی دھیان رکھنا ہے تو آپ اگر وہ سٹیپس لیں گے ہندوستان میں تو ان کے پتہ نہیں کتنی بجلی کوئلے سے بنتی ہے پاکستان میں تو منس کی ولی ہے ہم تو سب سے کم کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں مشنز کے لیے لیکن ہندوستان میں تو بہت زیادہ ان کی بجلی کوئلے سے بنتی ہے تو وہ سارا وقت پھر یہ بیلنس کرنا پڑا ہے کہ اگر ہم یہ سٹیپس لیتے ہیں تو یہاں بے روزگاری ہو جائے گی لوگ ہیں ڈیموکرائٹک گورنمنٹ سے ہماری گورنمنٹ خطرہ میں آ جائے گی یہ ساری جگہ پر یہ پرابلم بنا ہوا ہے لیکن اگر آپ سٹیپس نہیں لیتے تو دنیا کو آپ مشکل میں ڈالنے لگے ہیں آگے اور بڑے سویر کانسیکنسز ابھی سے ہی نظر آگئے ہیں کلائمٹ چینج کے جو کہ ویدر پیٹرنز چینج ہو گئے ہیں ساری دنیا میں تو اس میں ہم کم از کم پاکستان اپنی پوری کوشش کر رہا ہے اور ہم نے جو سٹیپس لیے ہیں وہ ساری دنیا کے اندر اپریشیٹ ہوئے ہیں لیکن یہ جو ریجن ہے یہ کریکٹڈ ہے جس طرح بھی عزاز صاحب آپ نے بات کی ریجنز ڈیویلپ ہوتے ہیں صرف ملک نہیں ڈیویلپ ہوتا تو ہماری یہ ریجنز کے اندر دو پرابلم ہیں ایک تو ہم بلکل پولٹیکل ڈیفرنسز کی وجہ سے ٹریڈ بڑی کم ہے کانفرنٹ کی وجہ سے ٹریڈ کم ہے دوسرا جو آگے کلائمٹ چینج ہے اس میں بھی ہم کنیکٹڈ ہیں تو اس لیے ہم دعا کرتے ہیں کہ ایک دن ہندوستان میں ایسی حکومت آئے جس سے ہم لوجک سے اور سینٹی سے بات چیت کر سکے اور اپنے مسئلے حل کر سکے اور ہمارا مسئلہ صرف کشمیر کا ہے اور کشمیر کا مسئلہ بھی بندوقوں سے اور بوم سے نہیں حل ہونے لگا یہ صرف ڈیالوگ سے حل ہوگا اور اس کا حل ہے ہی پولٹیکل ڈیالوگ اور جو بھی کوشش کر رہے ہیں ہندوستان کے بندوق کے زور سے اور جو وہ سٹرونگ آم ٹیکٹکس کر رہے ہیں اور ظلم کر کے کشمیروں کو دبا رہے ہیں یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا آپ ایک پاپلیشن کے گئے اس کبھی جیت نہیں سکتے اگر پاپلیشن کے گئے اس جیت سکتے تو امریکہ فارستان میں جیت چکا ہوتا اس سے طاقتور فوج تو کبھی آئی نہیں ہے دنیا کی تاریخ پہ اس لیے ہم امید رکھتے ہیں کہ ہندوستان میں ایک ایسی گورنمنٹ آئے گی جس کے ساتھ ہم بیٹھ کے ڈیالوگ ٹیبل پہ اپنا کشمیر کا مسئلہ حال کریں اور اس کے بعد پھر جوائنٹلی کئی چیزیں ہم فائٹ کر سکتے ہم یہ جو پولوشن ہے لاہور میں یہ جتنا مرضی آپ لاہور میں کچھ کر لیں لیکن وہ جو آپ سیٹلائٹ سے دیکھ لیں کہ وہ تو دلی سے لے کے سارے پنجاب سے پورا ایک پولوشن کا کور آگیا ہے تو جب تک دونوں ملک نہیں مل کے بیٹھیں گے وہ لاہور کی ہم جتنی بھی چیزیں کریں گے ہم صرف آدھا ہی مسئلہ حال کریں گے آدھا مسئلہ تو جب تک جوائنٹ دونوں ملک مل کے نہیں کریں گے یہ مسئلہ نہیں حال ہو سکتا میں آخر میں پھر عزاز صاحب آپ کو اور سٹیٹیجک سٹیڈیز کی جو آپ کا تھنک ٹینک ہے میں امید رکھتا ہوں کہ یہ آپ گرو کرے گا ڈیولپ کرے گا اب یہ تو آپ نے شروع کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح کہ ہمیں اور تھنک ٹینک کی بہت ضرورت ہے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے سب سے امپورٹن چیز ہمیں اپنی یونیورسٹیز کے اندر ریسرچ کروانے کی ضرورت ہے یونیورسٹیز تو ہوتی ہیں جن میں ریسرچ ہوتی ہے تو یہ ہماری یونیورسٹیز آن فورچنٹ نہیں یونیورسٹیز بن جاتی ہے کوئی ریسرچ کے اوپر زور نہیں ہوتا لیکن یہ جب آپ شروع کرتے ہیں تو یہ بھی ہمارے ملک میں بڑی کوالٹی ہے کہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ کوئی اچھا کام ہو رہا ہے تو اس کو پھر فالو کرنے کے لیے پھر ساری لوگ دے کہ ہمارا بہت بڑا ایسٹ آورسیز پاکستانیز بیٹھے ہوئے ادھر بڑا زبردست کام ہو رہا ہے ہمارے بڑے ٹاپ تھنکرز باہر بیٹھے ہوئے اور یہ جو ہم نے رحمت اللہ العالمین اتھارٹی بنائی ہے اس پہ مجھے خود حیرت ہوتی ہے دیکھ کے جس طرح کے ہمارے اسلام کے سکولرز باہر بیٹھے ہوئے تو ہم نے صرف ان سب کو ایک تھنک ٹینکس بنا کے ان کو کٹھا کرنا ہے اور پھر ایک کنسنسس بلڈنگ کرنی ہے تاکہ ایک نیرٹیو ہمارا ملکہ جائے جو کہ ریپریزنٹ کرے ہماری قوم کو تینکیو